بتائیں کہ حج آپریشن کا آج سے آغاز ہو گیا ہے پہلی نیجی پرواز آزمین حج کو لے کر لاہور سے مدینہ منورہ روانہ ہو گئی ہے لاہور سے مدینہ جانویلی پہلی پرواز تو فورٹین آزمین حج کو لے کر صبح چار وچ کر پنتالیس نیٹ پر لاہور ائرپورٹ سے روانہ ہوئی ہے حکومت کے جانب سے صوبائی وسیر مذہبی امور سید الحسن سمیت علا حکام نے آزمین حج کو رقصت کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صوبائی وسیر مذہبی امور سید الحسن نے کہا کہ آزمین کے لیے بہترین انتظامات کے گئے ہیں آزمین حج پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ سترہ اگرس سے حاجیوں کی واپسی شروع ہوگی اور پوست حج آپریشن چودہ سبٹیمبر کو مکمل ہوگا اس سال پی آئی اے کی تین سو خصوصی پروازوں کے ذریعے پہ انسٹر ازار سے زائد آزمین حج کی سعادت حاصل کریں گے مکہ منصوبے کا کامیاب تجربہ کیا گیا جس کے تحت اسلامباد ائرپورٹ کے دس خصوصی کاؤنٹرز کو مدینہ اور جدہ ائرپورٹ سے لنک کر دیا گیا ہے ایسے میں بائیس ہزار آزمین کی امیگریشن اور ریپلی کرین اسلامباد ائرپورٹ سے ہی مکمل کر دی جائے گی حکومت نے حج کو مجموعی طور پر پانچ ارب روپے کے قریب رقم واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ حکومت کی جانب سے صوبائی وزیر مصبی امور سید الحسن سمید علیہ حکام نے آزمین حج کو رقصت کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر مصبی امور سید الحسن نے کہا کہ آزمین کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے آزمین حج پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں دوسرے جانب سرکاری سکیم کے تحت کل سے حج آپریشن کا آغاز ہوگا جبکہ سترہ آگستے حاجیوں کی واپسی شروع ہوگی اور پوسٹ حج آپریشن چودہ سپٹیمبر کو مکمل ہوگا اس سال پی آئیے کی تین سو خصوصی پروازوں کے ذریعے پین سٹھ ہزار سے زائد آزمین حج کی سعادت حاصل کریں گے حاج آپریشن کے سلسلے میں اسن آباد ایڈ پورٹ پر روڈ ٹو مکہ منصوبے کا کامیاب تجربہ کیا گیا موسیقی